بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی منگل چار جون کا آغاز ہو گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھائیس مائی کو وزرعظم شہباز شریف نے لہور میں ایک تقریر کی تھی اور اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ججز پاکستان کی عدلیہ میں موجود ایسے ججز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان یا پھر پی ٹی آئے کو ریلیف دے رہے ہیں ان کو زمانتیں دے رہے ہیں یا پھر ان کو کیسز سے بری کر رہے ہیں وہ عدلیہ کی کالی بھیڑے ہیں اور اس کے دو دن کے بعد جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندو خیل نے کنفرنٹ کیا تھا ٹونی جنرل آف پاکستان کو جس وقت سمات ہو رہی تھی نیب ترامین کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ کہا گیا سپریم کورٹ کے موزز جج سائبان کی طرف سے کہ وزرعظم شہباز شریف کو جا کر بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کی عدلیہ میں کالی بھیڑے نہیں ہیں بلکہ بلیک بمبل بیز ہیں کالے بھون ہے اور پھر اس بات پہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا ویڈیوز بنی لوگوں نے اس کے اوپر تبصرے کیے لیکن اب آج چار جون منگل کی سب سے بڑی سب سے اہم اب تک کی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ان کالے بھونڈوں نے جینا حرام کر دیا ہے اور ان کالے بھونڈوں سے بچنے کے لیے مسلم لیگ نون نے شعرہ دستور کی ایک نہایت اہم لیکن متنازہ ترین شخصیت سے مدد کی درخواست کی ہے اس وقت شعر اقتدار میں بچاؤ 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 کی صدائیں آ رہی ہیں اور حیران کن طور پر یہ معاملہ اتنی جلدی فکس ہو گیا ہے سماعت کے لیے جس طرح چٹ منگنی اور پٹ بیا والا معاملہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ اب ہوگا آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے عونریبل چیف جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ناک کے نیچے اور اس اہم ترین معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو منشن کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو دوہزار چوبیس آٹھ فروری کے انتخابات ہوئے ان انتخابات کے انعقاد کروانے کا کریڈٹ اس کا سیرہ لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ شاید انتخابات نہ ہو پاتے اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے میں انٹروین نہ کرتے اور پھر الیکشن سے ریلیٹڈ جتنے اہم ترین معاملات ہیں وہ بھی چیف جسٹس و پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود یا پھر ان کی سوپرویجن میں جو ہے وہ اڈریس ہوئے چاہے وہ انتخابات کی تاریخ کو فکس کرنے کا معاملہ ہو چاہے انتخابات میں میاں محمد نواز شریف کو لڑنے کے لیے اہل بنانے کا معاملہ ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کا معاملہ ہو چاہے جو الیکشنز کا ڈکٹ کروانے کے لیے عدلیہ کے بجائے بیروکریسی سے ریٹرننگ افسران تائنات کرنے کا معاملہ ہو تمام کے تمام معاملات چیف جسٹس کے سامنے ہو رہے تھے اور اب یہ معاملہ بھی چیف جسٹس و پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ناک کے این نیچے ہوگا یعنی شہرہ دستور پر ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز کس قدر متنازع الیکشنز تھے کہ ان الیکشنز کے حوالے سے آپ کو کہیں سے صاف اور شفاف ہونے کی صدا جو ہے وہ نہیں سنائی دی کوئی ایک رپورٹ ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ ہاں دوزار چوبی ساٹھ فروری کے انتخابات کو بہت اچھے اور صاف ستھنے انتخابات تھے اور جب بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں اس کے بعد انتخابی عذرداریوں کا مرحلہ آتا ہے وہ معاملہ آتا ہے جب مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پٹیشنز لے کر الیکشن ٹربونلز کے پاس جاتے ہیں اور الیکشن ٹربونلز کا معاملہ ظاہر ہے کہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک میچ جو ہے وہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ہمیں اپنے مرضی سے جو ہے وہ الیکشن ٹربونل نہ بنائے ججز تائنات نہ کرے بلکہ ہمیں بیس ججوں کی ایک فہرست بھجوا دی جائے اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے کرائے ہوئے الیکشنز میں ہمارے سے باز پرس کرنے کا اختیار کس جج کے پاس ہونا چاہیے چاہیے یہ معاملہ ظاہر ہے کہ لاہور میں چل رہا ہے لیکن سب سے اہم معاملہ ہے جو کالے بھونڈوں والا معاملہ ہے وہ ہے شرعہ دستور پر اسلامباد ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جز خط لکھ چکے اس کا سارا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے اب الیکشن ٹریبنل جو ہے وہ بنایا گیا اور اسلامباد کے تینوں حلقے حلقہ انہیں چھالیس حلقہ انہیں سنتالیس اور اڑتالیس کے تین کے تین حلقے جو ہیں وہ جسٹس تارک محمود جہانگیری وہ الیکشن ٹریبنل ہیں جن کے سامنے ان تین حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ پٹیشنز موجود ہیں اور ان کی جو سنوائی ہوئی آغاز کی جو سماعتیں ہیں ان سے بہت واضح ہو گیا کہ جسٹس تارک محمود جہانگیری اس کیس کا ان تینوں پٹیشنز کا جو کہ ٹریبنل کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کا فیصلہ میرٹ پر کرنا چاہتے ہیں اور صرف میرٹ پر نہیں کرنا چاہتے بلکہ جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو لٹکا کر تین چار سال پانچ سال کے جب تک ان ایم این ایس کا ٹین اور پورا ہو جائے اس وقت تک لٹکانے کے بورڈ میں نظر نہیں آتے اب الیکشن ایکٹ جو ہے وہ یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ٹریبنلز ہیں وہ چھ ماہ کے اندر فیصلہ کریں گے اب جو پیٹیشنز ہیں وہ فائل ہوئے میں بھی لگ بگ دو ماہ کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور مسلم لیگ نون ان سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے انہوں نے جو مدد مانگیا اس پر آنے سے پہلے کہ اب تک کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں صورتحال بڑی واضح ہے کہ اسلامباد ہائے کورٹ نے زمین گرم کر دی ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور اس کے اوپر کھڑا ہونا جو ہے بہت مشکل ہے یہ ایک ٹکنگ ٹائم بوم ہے جس وقت ان تین ہلکوں کا ٹائم بوم پھٹ گیا اور پتہ چل گیا کہ فارم پنتالیس کے اوپر نتیجہ کچھ اور تھا فارم سنتالیس کے اوپر نتیجہ کچھ اور جاری کیا گیا اور مسلم لیگ نون کے تین ایم این ایز جو ہیں وہ ایک سٹولن مینڈٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں موجود ہیں یہ وہ دعویٰ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے عدالت اس کے اوپر مورد تصدیق سبت کر دیتی ہے تو اس صورت میں پھر ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا ایک دروازہ کھل جائے گا اور شباہ شریف سرکار کے لیے اس کے اوپر ظاہرے کے آلریڈین کے پاس اخلاقی جواز کس قدر موجود ہے سب کو معلوم ہے لیکن پھر بلکل ہی جسے کہتے ہیں کہ ننگا ہو کے یہ سارا نظام سامنے آ جائے گا اس سارے معاملے پر جو سماتیں ہوئیں ابھی تک کی سماتیں اس میں دو مئی کو ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا اور ان تینوں کینڈیڈیٹس سے جنہوں نے حلکہ چھالیس سنتالیس اور اٹالیس سے الیکشن لڑا انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے فارم فورٹی فائیو لے کر عدالت کے سامنے حاضر ہو جائیں یہ کہا گیا کہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ٹائم بھی اچھا خاصا بیس بائیس دن کا ٹائم دیا گیا عدالت کی طرف سے اور بیس بائیس دن انہف تھے کہ یہ لوگ اپنے فارم فورٹی فائیو عدالت میں جمع کروا دیتے ہیں اگر ان کے پاس فارم فورٹی فائیو نہ صرف یہ کہ موجود تھے بلکہ درست فارم فورٹی فائیو موجود تھے اب یہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ آپ فارم فورٹی فائیو اور الیکشن ریکارڈ لے کر سامنے آ جائیں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ کینڈیڈیٹس جو کہ حلقہ اینے چھالیس سے آمر مغل صاحب حلقہ اینے سنتالیس سے شویب شاہین اور حلقہ اینے اڈالیس سے ایڈوکیٹ محمد علی بخاری ہیں صرف ان کو نہیں کہا گیا بلکہ جیتنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ایک جگہ سے حلقہ اینے چھالیس سے انجو مکیل خان حلقہ سنتالیس ہے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری حلقہ اڈالیس سے بینر ڈیکلیئر کیا گیا تھا خورم نواز صاحب کو ان سب کو کہا رہا جائے خورم صاحب کو کہ آپ لوگ آ جائیں اپنے ریکارڈ لے کر اور ساتھ دیگر جو لوگ جنہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا تھا ان سب کو بھی کہا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریکارڈ لے کر آ جائیں ایک تو یہ کہ جو تحریک انصاف ہے اس نے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو ان دو حلقوں سے حلقہ سنتالیس اور اڈالیس سے الیکشن لٹ رہے تھے ٹی ایل پی اور باقی لوگوں نے اپنا ریکارڈ جو الیکشن ٹریبونل ہے اس کے سامنے جمع کرا دیا احران کن طور پر میں اپنے ویڈیوز میں تذکرہ کر چکا ہوں ان کا ریکارڈ میچ کرتا ہے ان کے فارم فورٹی فائیو ایک جیسے ہیں اور ان تمام فارم فورٹی فائیوز کی بات کر لیں یا پھر پل ڈاٹ جو پتن ہے کوالیشن آف تھرٹی ایٹ انہوں نے جو اس کے حوالے سے رپورٹ جاری کی اس کو دیکھ لیں تو واضح طور پر مسلم لیگ نون ان میں سے کوئی ایک سیٹ بھی نہیں جیتی وہ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے سامنے موجود ہے پہلی پیشی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ پیش ہی نہیں ہوئے سامنے ہی نہیں آئے ریکارڈ نہیں پیش کیا گئے ان کو تنبیہ کی گئی پھر ان کو جرمانے کر دیئے گئے اور پھر جب انگلی سماتے ہوئی وہاں پر یہ اپنا فارم فورٹی فائیوز جو چند فارم فورٹی فائیوز سامنے آئے وہ جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے اپنے سامنے رکھے اور ایک کمپیرزن ایک موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب ایک جیسے ہیں فارم فورٹی فائیو درست اس پر سگنیچرز اور سب کچھ موجود ہے اور جو فارم فورٹی فائیوز ہیں ٹیل پی کے اس کے علاوہ پاہستان تحریک انصاف کے جو بیکٹ کینڈیڈیٹس ہیں آزاد کینڈیڈیٹس ان کے اور مصطفیٰ نواز کھو کر کے وہ میچ کرتے ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور جو مسلم لیگ دون کا فارم فورٹی فائیو ہے ان کے کینڈیڈیٹ کے فارم فورٹی فائیو وہ مختلف کہانی سناتے ہیں اب اس سارے معاملے کے اوپر جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے بڑا واضح کہا تھا کہ قرآن کے اوپر حلف لیا جائے گا پریزائنگ آفیسرز سے حلف لیا جائے گا جن کے دستخط موجود ہیں ان سے حلف لیا جائے گا فورنزک کروایا جائے گا ان فارم فورٹی فائیو کا اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ سزائیں ہوں گی جنہوں نے فورجری کی ہے جنہوں نے ان میں چھیڑ چھاڑ کی ہے ان کو سزائیں ہوں گی اور یہ ڈریکشن میں کیس چلتا ہوا نظر آ رہا تھا اب پانچ سے آن ورڈ اس کیس کی مزید سنوائی ہونی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ جھوٹا قرآن نہیں اٹھاتے بہت سارے لوگ ہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں قرآن کی قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں قرآن جھوٹا اٹھا لیتے ہیں لیکن وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ قرآن جو ہے وہ جھوٹا اٹھایا جا رہا ہے اور پھر اپنے دور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی کفارہ ادا کر دیں گے معافی مانگ لیں گے خدا سے کہ پھس گئے تھے کر دیا معاف کر دے کوئی خیرات کر دیں گے دے گے تقسیم کر دیں گے کوئی ایک ایسی دیکی کر کے خدا سے معافی مانگیں گے یعنی کہ خدا کو رشوت دیں گے اس قسم کے لوگ ذہن رکھتے ہیں تو یہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس اگر وہ قرآن اٹھائیں گے ان کے حلقے کے لوگوں کے سامنے ان کی کیا عزت رہ جائے گی جبکہ حلقے کی مجورٹی یہ سمجھتی ہے اور ان کے پاس ایسے ایویڈنس موجود ہیں کہ یہ جس شخص نے قرآن اٹھایا یہ جھوٹا قرآن اٹھایا یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا ہے جس کو کنفرنٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور اس کا حل اور اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ یہ تینوں کینڈیڈیٹس باجمات الہدہ الہدہ وکیل کے ذریعے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں جس کو سپیر ہیڈ کرتے ہیں ان سے مدد کی درخواست کر دیا اور ان کو کہایا کہ ہماری کالے بھونڈوں سے جان چھڑائیں یہ والا جج ہمیں سوٹ نہیں کرتا اور ہم تارک محمود جہانگیری صاحب پر ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ہم ان کے سامنے میں آپ کے سامنے ریزننگز رکھوں گا جو انہوں نے اپنی وجوہات بتائی ہیں کہ ہم کیوں تارک محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے ان سے اپنا فیصلہ نہیں کروانا چاہتے وہ ریزننگز جو ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں لیکن اس میں سب سے حران کن دو پہلو بہت اہم اور حران کن ہیں کہ ابھی جیسے انہوں نے پٹیشن فائل کی درخواست دائر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو چٹ منگنی پٹ بیا جیسے سب کچھ ریڈی تھا بلکل اس وقت جب ٹریبنل نے بیٹھ کر اس تمام معاملے کے اوپر سماعتیں کرنی تھی اس سے ایک دن پہلے چار جون کو یعنی آج دن دس بجے سماعت کے لیے مقرر کرنی ہیں تینوں درخواستیں جو انجو مکیل خان تارک فضل چودری اور راجہ خورم نواز کی طرف سے اپنے وکلا کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے درخواست ڈالی گئی ہے اور ان سے استعداء کی گئی ہے کہ برائی مہربانی یہ جو کالے ہی بھیڑے ہیں پاکستان کی عدلیہ میں بیٹھی ہوئی ان کے سامنے نہیں ہمارا کیسز اٹھا کر کسی اور جج کے پاس بھیج دیں پتہ نہیں کون سا جج اپنی مرضی کا نام بھی لکھ کر بھیج دیتے کہ ہماری فلان جج کے پاس لگا دیں پٹیشن ہمارے ٹریبنل فلان شخص کو فلان جج کو بنا دیں تو شاید ہمارے لئے کوئی فائدہ ہو جائے کوئی بچت ہو جائے اور اس کو نہ صرف یہ کہ مقرر کر دیا ہے بلکہ حیران کن طور پر اب اس سارے معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا کردار ان کوسچن آ گیا تھا انہوں نے جو فارم فارٹی فائیو لگائے تھے اپنی ویب سائٹ پر ان کے اوپر جو ہے وہ تیہ ہونا ہے کہ یہ فارم فارٹی فائیو درست ہے یا نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں جو ہے وہ مل کر وہ شامل جرم رہا کیا فورجری جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی یا پھر ان کینڈیڈیٹس نے کی اور یہ دھوکہ کھا گئے اس سارے معاملے کے اوپر جس کی جو مبینہ انوالمنٹ ہے اس تمام دھاندلی کے عمل میں یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہی سنوائی کرے گا وہی سماعت کرے گا ان درخواستوں کی کرامت کے جو تارک محمود جانگیری ہیں ان سے ہماری جان چھوڑا دی جائے اور کوئی مجھے تو شک اور شبہ نظر نہیں آتا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ اس کیس کو تارک محمود جانگیری سے ہٹا کر کسی اور کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ کسی اور ممکنہ طور پر کون ہو سکتا ہے ایک جو آرڈیننس ہے وہ جاری کیا گیا ہے جب صدر مملکت آصف علی زرداری ملک سے باہر تھے تو یوسف رزا گلانی جن کے اپنے خلاف حلقہ انہیں ایک سو اٹالیس ملتان جہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے وہاں پر الیکشن ٹربونل میں ایک پٹیشن موجود ہے کہ وہ بھی دھاندلی زیادہ الیکشن تھا جس کے اوپر یہ جیتے تھے بریسٹر تیمور ملک کی کاغستان تحریک انصاف کے بیکٹ کینڈیڈیٹس انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ جو ریٹائر جج ہیں ان کو بھی الیکشن ٹربونل میں لگایا جا سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ لگتا یہ ہے اپیرنٹلی کہ اسلامباد آئے کورٹ چھے ججز انہوں نے خط لکھا تھا دو ججز انہوں نے سائفر والا فیصلہ دے دیا اعتبار کریں تو کس پہ کریں تو اٹھا کر ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر کسی ریٹائر جج کے سامنے یہ کیس لگا دیا جائے اور پھر بھول جائیں پھر بھول جائیں اس کو کہ یہ کیس وہ کس طرح چلے گا بلکہ رنگے گا جو پٹیشنز ڈالی گئی ہیں جو درخواستیں ڈالی گئی ہیں ان تینوں اشخاص کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس میں استعداء ایک ہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہٹا دیں کچھ ریزنگ اور چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں میں کیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرے سامنے موجود ہے جو بیریسٹر علی بخاری کا حلقہ ہے یہ وہاں سے معاملہ ہے یہ حلقہ انہیں اڑتالیس ہے راجہ خورم نواز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپلیکنٹ ہے جو درخواست گزار ہے وہ ریسپانڈنٹ نمبر تھری ہے جو الیکشن پٹیشن جو ہے جو الیکشن عونربل الیکشن ٹریبنل اسلامباد یعنی کہ جسٹس تارک محمود جہانگیری کے سامنے موجود ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اپلیکنٹ ہے اس نے عام انتخابات دوزار چوبیس قومی اسمبلی کے لیے انہیں اڑتالیس اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری تھری سے لڑے آٹھ فروری کو یہ الیکشن ہوا الیکشن شیڈیول کے مطابق اور جنرل الیکشن آف ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی فور جو اپلیکنٹ ہیں انہوں نے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ فارم فائل کیے اسی کونسیچونسی سے الیکشن شیڈیول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ دیر آفٹر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے ڈیکلیئر کیا کہ جو اپلیکنٹ ہے یعنی راجہ خرم نواز وہ کامیاب امیدوار قرار دیے جاتے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی قرار دیے جاتے ہیں ہلکہ انہیں اٹھالیس اسلامباد سے پھر نمبر چار پہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ اس وقت چاہتا ہے کہ یہ جو الیکشن پٹیشن ہے اس وقت موجود ہے جو کہ الیکشن ہونربل الیکشن ٹربونل کے سامنے موجود ہے وہ کسی اور ہونربل ٹربونل کے سامنے پیش کے سامنے اور اس کے لئے جو انہوں نے گراؤنڈز لی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے اس کو یہ خوف ہے یہ خطرہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا موجودہ الیکشن ٹربونل یعنی جیسے اس تارک محمود جہانگیری سے کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ رویہ جو ہے وہ ڈس سیٹسفائنگ ہے میں مطمئن نہیں ہوں ان کے رویہ سے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں حلف لوں گا جرمانے بھی کروں گا سزا بھی دوں گا جو فرجری کی ہوگی جس نے اور فورنزک کروایا جائے گا ان فارم فورٹی فائیوز کا اس سو مچ سو کے موزن جمیل بیگ سمیت بہت سارے لوگ بڑے بازے طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تین ہلکے یہ جو تین اسلامباد کے ہلکے ہیں یہ تو نہیں رہیں گے مسلم لیگ نون کے پاس تو اس میں وہ انہوں نے کہا کہ جناب جو آرٹیکل چار ہے پاکستان کے آئین کا انیس سو تہتر کا آئین وہ یہ کہتا ہے کہ ہر انڈویجول ہر شخص جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا پھر انہوں نے آرٹیکل فور کا حوالہ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ رائٹ ٹو فیر ٹرائل آرٹیکل ٹین اے انیس سو تہتر کا وہ رائٹ ٹو فیر ٹرائل جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے جو ڈیو پروسس ہے اور رائٹ ٹو فیر ٹرائل وہ کیسے سٹیمپیڈ ہو رہا ہے اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں لور کوٹس کے فیصلے ہیں عمران خان کے خلاف وہ نہیں ٹک پا رہے جو پہ در پہ سزائیں سنائی گئی تھی سائفر کے اس کا فیصلہ گزشتر روز آپ کے سامنے آ چکا پھر آگے جو ہے اس میں اس استعدادہ میں کہا گیا ہے کہ جو آئین ہے اس کے مطابق اپلیکنٹ جو ہے درخواست گزار اس کا یہ حق ہے کہ اسے فیر ٹرائل ملے اور اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے جو انریبل الیکشن ٹریبونل ہے اس نے کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں تقریباً سو موٹو لیتے ہوئے جو لیگل فلاؤز تھے وہ موجود تھے جو الیکشن پٹیشن فائل کی گئی حلکہ انیہ 48 کے حوالے سے اس میں لیگل فلاؤز حالانکہ ایڈوکیٹ علی بخاری وہ اور انہوں نے جن وقلا کے ذریعے الیکشن ٹریبونل کو سامنے اپنی پٹیشن رکھی ہے ان کی پٹیشن اور اس کے مدرجات دیکھیں اس میں ایس سچا آپ کو کوئی اتنا بڑے لیکنہ یا فلاؤ نظر نہیں آتا انہوں نے کہا کہ جو راجہ خورم نواز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یا اپنے وکیل کے ذریعے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ٹریبونل ہے اس نے وہ مان لیا اس کو جناب اپلیکشن جو ہے وہ لے لی وہ پٹیشن لے لی اور which are substantial and material in nature اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ الیکشن پٹیشن جو ہے وہ dismiss ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے تمام ریسپونڈنٹس ہیں الیکشن جنہوں نے لڑا تھا ان سب کو اس الیکشن پٹیشن کے جواب میں بلا لیا ہے اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے طلب کر لیا پہلی سماعت کے اوپر پہلی سماعت کے اوپر جسٹس تاریخ محمود جانگیری نے کیونکہ کہا کہ الیکشن ریکارڈ لے آئیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اچھے جج نہیں ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ جو اتراز اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ کیونکہ پہلی سماعت پہ مانگ لیا جج نے لہٰذا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا لٹکایا نہیں نا انہوں نے آگے یہ کہتے ہیں اوپر کہ مجھے تو بالکل کسی بھی طرح بھرپور اور پورا انصاف اس پورٹ سے نہیں مل سکتا اور میں نے تو الیکشن جیتا ہے حلکہ انیے اٹھالیس سے رولز اور ریگولیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی یہ نہیں کہتے کہ میں اٹھا کے رکھتا ہوں میں موں پہ مارتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے فارم فورٹی فائیو یہ دیکھو یہ ہے میرے فارم فورٹی فائیو میں عوام کا ووٹ لے کر آیا ہوں میرے پاس حق کے حکمرانی ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے ریکارڈ کیوں مانگ رہے ہیں یہ انہوں نے کہا پھر آگے جو ہے وہ اس کی بزید جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے اسی سے ریلیٹڈ اور پھر یہ کہا ہے کہ میری پٹیشن جو ہے برائے مہربان نہیں کسی اور کے سامنے بھیج دیں راجہ فیصل یونس اباسی جو ہیں ان کے ذریعے انہوں نے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو اپروچ کیا ہے سمیلرلی ڈیٹیل بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہی معاملہ جو ہے وہ انجو مکیل خان انہوں نے جناب آمیر مسعود مغل جو ہیں آمیر مغل پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ کینڈیڈیٹس ان کے حوالے سے جو الیکشن پٹیشن ہے اس میں انہوں نے بھی لگ بھگ یہی استعداء کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس مجھے خوف اور خطرہ موجود ہے کہ جو موجودہ ٹریبنل ہے اس سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ یہ ریکارڈ مانگ رہے ہیں اور پھر تاریخ فضل چودری جو ہیں انہیں بھی یہ اتراز ہے کہ شعب شاہین صاحب اور یہ سارے لوگ جو ہے ان کے پٹیشن میں میرے سے کیونکہ ریکارڈ مانگا جا رہا ہے اتنی جلدی ریکارڈ کیوں مانگا جا رہا ہے ڈیلے کیوں نہیں کیا جا رہا اور میں بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں یہ صورتحال ہے جناب مسلم لیگ نواز کی میں خبر دیکھ رہا تھا چیف منسٹر پنجاب خبر میرے سامنے موجود ہے بڑی دلچسپ ہے اس خبر میں وہ کہتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے چیف منسٹر ہمت کارڈ پروجیکٹ کی منظوری دے دی میں نام صرف اس کا مستار لے رہا ہوں ہمت کارڈ انہوں نے ظاہر ہے کہ جو ڈیسیبلڈ پیپل ہیں جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے یہ ہمت کارڈ نکالا ہے تیس ہزار افراد کو ساڑھے سات ہزار روپے مہانہ وظیفہ جو ہے وہ دیا جائے گا ان کو ویل چیئر ہیرنگ ایڈز ٹرائی سیکل بریل اور دیگر آلات فرام کیے جائیں گے ایک ہمت کارڈ ہمت کر کے مریم نواز اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی دے دیں مسلم لیگ نون کے جن کو ونر قرار دیا ان کو بھی ہمت کارڈ دیں کہ وہ ہمت پکڑیں اپنا ریکارڈ لیں الیکشن کمیشن اف پاکستان کے پاس جائیں اور سامنے رکھیں میڈیا کے سامنے آئیں ہم ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں ہمارے ٹاک شوز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ شویب شاہین آرہا ہے ایڈوکیٹ علی بخاری آرہا ہے یا پھر آمر مغل یہ لوگ شو میں آرہے ہیں تو وہ یہ بھاگ جاتے ہیں یہ نہیں آتے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سی اور دن بلا لینا یا آنے سے انکار کر دیتے ہیں یہ ان کا عالم ہے ان کی حمد کا ان کو بھی کوئی بساکھی ہیں پنجاب حکومت جو ہے وہ بھیجوائے کہ یہ بھی آئیں کیونکہ صورتحال یہاں پر یہ بن گئی ہے کہ بسرا صاحب آپ کے یاد ہو گئے انہوں نے مجھے انٹرویو دیا شوکت بسرا صاحب انہوں نے وہ فارم فورٹی فائیو اٹھا کے زیاء الحق کی قبر پہ پہ پہنچ گئے کہ یہ زیاء الحق کی قبر کے اوپر میں رکھ رہا ہوں اپنے فارم فورٹی فائیو اس کا جو بیٹا ہے اجاز الحق وہ جالی فارم فورٹی فائیو اور جالی فارم نکل باگر فورٹی سیون وہ بنا ہوا ہے اگر اجاز الحق صاحب کے پاس موجود ہیں وہ لے کر جائیں نا عوام کے سامنے رکھیں میڈیا کے سامنے رکھیں اور ان کو جھوٹا ثابت کریں نہیں تو پھر یہ منڈیٹ جالی ہے ان ایک کیس ادر وائز یہ جالی منڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جالی منڈیٹ سے بننے والی اسمبلیوں کے الیکٹ شدہ سینیٹرز جالی ہیں ان کا الیکٹ کیا ہوا چیئرمن سینیٹ جالی ہے انہی کے الیکٹ کیا ہوا صدر پاکستان جالی ہیں اور انہی کے الیکٹ کیا ہوا سینیٹر اگر وزیر داخلہ بن جاتا ہے تو پھر یہ تو سارے کا سارا نظام جالی بن گیا اس کے لیے ٹرانسپیرنسی اس کے لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک چوبیس پچیس کروڑ کا ملک ہے اس کی حکومت اس کے اوپر لیجٹی میسی کے اوپر اتنے بڑے پسچن مارکس لگے وہ کیسے ڈیلیور کر پائے گی سو دی ہافٹو ایکچلی کم اپ وید سولیڈ ایفیڈنس کہ ہاں ہمارے پاس فارم پورٹی فائیو بلکل درست موجود ہیں اور فارم پورٹی سیمن اور پورٹی فائیو مطابقت رکھتے ہیں لیکن یہ معاملہ ہے اب کیونکہ کالے بھونڈ جو ہیں وہ ان کی بھن بھن جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے نون لیگ نے مانگ لی ہے مدد جس کے حوالے سے مجھے تو لگتا یہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس استعدادہ کو نہیں مانا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے ہی کنڈکٹ کیے ہوئے الیکشن کو کس نے جج کرنا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ فارم فورٹی فائیو فورٹی سیمن ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں کیسا دلچسپ فیصلہ دیتا اور یہ سب کچھ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائیزی ساگیناک کے نیچے یہ بھی ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ آج جاؤں گا میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی وہاں باہر سے آپ سے مخاطب ہوں گا کہ کیا کچھ ہوا وہاں پر اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ